ناظرین آدھاب سٹی لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا میزبان محمد لطیف اکلا گجشتہ رات جیسے جمہو کشمیر کی سرکار جو ہے اس نے کچھ ویکینسیس نکالی ہیں اکونٹ اسسٹنٹ کے لیے اور اس میں کچھ عجیب طرح کا کرائٹیریا جو ہے اس بار انہوں نے رکھ دیا ہے پہلے جیسے پوسٹیں نکلتی تو اس میں سمپلی گریجویٹ جو بھی ہوتا تھا وہ جو ہے فارم بر سکتا تھا لیکن اس بار جو ہے کچھ الگ طریقے کا انہوں نے کریکٹیریا بنایا ہے اسی سب پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت جمہو یونیورسٹی کے کچھ ٹالوے علم ہیں ان سے بات کریں گے سر آپ کا نام اشتیاک احمد اشتیاک جی مجھے بتائیں گے کہ یہ جو کل جو ایک پوسٹیں نکلی ہیں اس کی اکونٹ اسسٹنٹ کے لیے تو اس میں جو کرائٹیریا بنایا ہے اس بار کیا بنایا ہے اور اس کرائٹیریا جو بنایا ہے انہوں نے اس کا جو ہے تالوے علموں کو کتنا نقصان ہوگا دیکھئے جس طرح سے پہلے جو بھی پوسٹیں آتی تھیں جو بھی ویکنسیز آتی ہیں یا تو ٹینتھ ٹویلتھ بیس پہ ہوتی ہیں یا گریجیشن بیس پہ ہوتی ہیں چاہے کوئی بھی پوسٹ ہو جیسے پہلے پہلے سے ہوتا آ رہا تھا اور آج تک ایسے ہی آتا تھا لیکن شام کو ہم نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا جہاں پہ اکوٹ اسٹینٹ کی دوہزار پوسٹیں نکالے ہوئی ہیں جس میں مینچن کیا ہوا کہ ایکنومکس، میتھامیٹکس اور بیسی والے لوگ ہی یہ فارم بھر سکتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے ان کے لیے سرہ سر یہ ایک پائزن ہے کب سے ہم ان پوسٹوں کا ویٹ کر رہے ہیں کب سے ہم ویٹ کر رہے ہیں یہاں یونیسٹی میں لیبریری بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی پوسٹیں آئیں گی اور جب پوسٹیں آتی ہیں تو وہاں اس طرح کی جو میریٹ وغیرہ یہ جو بتاتے ہیں اس طرح کی دھندلیاں ہوتی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں نے بی اے کیا ہوا ہے یا تو آپ بی اے کو ڈگری نہیں مانتے ہو کیا بی اے ڈگری نہیں ہے مزاگ تھوڑی چل رہا ہے کہ آپ جن لوگوں نے گریجوشن کی ہے جیسے پہلے ہوتا تھا آپ کروائیے ہیں انٹرنس کروائیے ہیں سب کا ٹیسٹ کروائیے ہیں ہم بھی ف vehاور محفیارا بریں گی سارے بی ایسی rus والے वی فبررے ہیں ہم میں hun سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہوں وہ بھی حمارے بھائی ہیں وہ بھی فہرم بریں گے ہم بھی فہرم بریں گے جو بچہ آگے نکلے گا جس کے باغ سجل prophecy between the program ہوگا جو پردہ لکھا ہو چاہیے وہ saینس種 سٹریم سے ہو چاہیے کہ اس نے بی ایسی کیا ہو کیا ہو تو فیصلہ تو آپ کے انٹرنس میں ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بی ایسی کیا ہو تو آپ کو کوئی جنرل یہ ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر انٹرنس کی بات ہے تو انٹرنس میں دیکھیں اپنے گورنمنٹ ایمپلائی ایک آپ کو گورنمنٹ ایمپلائی گورنمنٹ ایمپلائی آپ کو چاہیے ایک ہونٹ اپنے کے لیے اگر اس میں اتنی قیبائلٹی ہے کہ وہ سائنس بھی پاس کر سکتا ہے وہ mathematics بھی پاس کر سکتا ہے وہ reasoning بھی پاس کر سکتا ہے تو کیا پرابلم ہے آپ کو بی اے سی simple graduation سے آپ کو کروانا چاہیے جیسے ہوتا تھا ویسے ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہیں نہ کہیں جب ان لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس طرح سے کچھ یہ ویوادی چیزیں جو ہے سامنے کھڑ کر دیتے ہیں جس سے youth میں ویواد مٹ جاتا ہے youth میں ویواد شروع ہو جاتا ہے اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے simple بی اے کیا ہوا اب ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ ہم کو geography پڑھنا ہم کو economics پڑھنا ہے ہم کو mathematics پڑھنا ہے آگے ہمیں account assistant کے لیے بھرنا ہے بھائی یہ تو graduating level کی post ہے اس کا مطلب آپ ks کا interview ks کے لیے آپ form بھرتے ہو وہاں آپ کچھ لوگوں کو ڈی ایسی بناتے ہو ان کے لیے آپ کے باس کونسی ڈگری ہوتی ہے وہ تو simple graduate بچہ ہوتا ہے اس میں وہ capability ہوتا ہے کہ وہ اپنا exam qualify کر کے پھر اس کے حساب سے اس کے marks کے حساب سے اس کے merit کے حساب سے اس کو post دی جاتی ہے چاہے وہ پھر تحصیلدار ہو چاہے یہ ڈی ایس پی ہو یا کچھ اور ہو تو یہی میرا یہاں پہ ماننا ہے کہ ایک graduate level پہ جو post آتی ہے اس پہ سب کو form برنے دیجئے جس طرح سے ہمارا حق ہے پہلے ان لوگوں نے بی ایسی کو باہر رکھا تھا ان لوگوں نے جب protest وغیرہ start کر دیا ان کو اندر کر دیا مطلب یہ simple ایک ہی fundہ میں نے دیکھا ہے اسٹیٹ کے اندر چاہے وہ یہاں کی رجے کی سرکار ہو چاہے یہ ماننیہ گورنر صاحب ہو جو بھی چیز آتی ہے ویوادی چیز آتی ہے جب تک اس چیز پہ کوئی کوہرام کھڑا نہیں ہوتا جب تک اس چیز پہ youth protest پہ نہیں آتا تب تک یہ لوگ کسی بھی چیز کو صدی طریقے سے نہیں کرتے تو میری ماننیہ گورنر صاحب سے یہ request ہے کہ یہ post journalی آپ سب کے لئے رکھ دیجئے جس طرح سے پہلے ہوتا آ رہا تھا ویسے ہی رکھئے graduate level پہ جو بھی graduate بچہ ہے وہ form بھرے گا چاہے وہ بیسی کیا ہو چاہے بی کام کیا ہو چاہے ایم کام کیا ہو چاہے بی اے کیا ہو جو بھی ہو اس سے form بھرنے دیجئے آپ انٹرنس لیجئے جیسے لے رہے ہیں ہم کوئی جرنلی ڈائریکٹلی تو نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹلی لہنے کرنے کے بعد جو ہے آپ کی پوسٹ پہ آئے گا آپ اس طرح سے ریکیوٹ کیجئے ورنہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے یہ ویواد کھڑے کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کفی دکھت ہے ہمارے لئے یہ فیصلے جنہوں نے سمپل بی اے کیا ہوا ان کے لئے کفی دکھت ہے اور میں آپ کے مادیم سے بلکل گورنر ساب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پہلے میں ریکویسٹی کہوں گا کہ جو یہ فیصلے لیے ہیں ایسے فیصلوں کو جو انٹی یوث فیصلے ہوں جو یوث میں آپس میں ویواد کھڑا کروانے والے فیصلے ہوں ایسے فیصلے نہ لیے جائیں اگر یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا دیکھیں ہم بھی پڑے لکھے ہیں ہم بھی یہاں گھروں سے آئے ہیں ہم بھی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور پچھلے پانچ سال سے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہ ہمارے لئے پوست ہیں پہلی بات تو یہ لوگ پوست ہیں ایک ریٹ نہیں کرتے بھائیہ دس دس ہزار ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کا پوست ہیں آپ کی ہائر ایڈیوکیشن میں سات ہزار کچھ پوست ہیں میں نے پرسو سارا ڈاٹا چیک کی ہو پانچ ہزار آپ کے بعد پولیس میں پوست ہیں بائیس سو آپ کے بعد پورت کلاس کی پوست ہیں پہلے تو آپ پوستیں نہیں نکالتے اگر آپ پوستیں نکالتے ہیں تو ان میں آپ ویواد کھڑا کر دیتے ہوں کہ اس میں جی پھلانا بھرے گا اس میں پھلانا دیکھیں گریجویٹ لیول کی پوست ہے میرا یہ ماننا ہے کہ گریجویٹ لیول کی پوست ہے اسے وحی رہنے دیجئے اگر یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک چار پانچ دن کے بعد میں پورے جمہو میں ایک کال دوں گا پورے جمہو میں پردشن سٹارٹ ہوں گے کیونکہ ہم اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں ہم پہلے بھی لڑے ہیں اور آگے بھی یوکھ کے لیے لڑیں گے اپنے لیے لڑیں گے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم بھی اس چیز کے لیے لڑیں گے ہمارا بھی اکونٹ ایسٹینٹ پہ حق بنتا ہے ہم بھی یہ اگزام پہلے دیئے ہیں جس طرح سے پہلے ہوتے تھے ماننے گورنر صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پروسس تھا جس طریقے سے جو ایکزام کنڈیکٹ ہوتے تھے پہلے آپ ان چیز کو اسی طریقے سے رکھئے آپ بس صرف جو پوسٹیں ویکنٹ پڑی ہیں آپ کے پاس جو آپ صرف سٹیٹمیٹس دیتے جاتے ہو ان سٹیٹمیٹس پہ پریکٹیکل کام کرو جو بینک میں گھٹا لے ہوئے ہیں جو آپ نے کہا تھا بیکڈور انٹریز ہیں ہمیں وہ نکال کے بتائیے اور جو ویکنسیز آپ کے پاس کھالی پڑی ہیں آپ وہ ویکنسیز جرنیٹ کیجئے ہم لوگ فارم بریں گے باقی ایکزام کالیفائی کرنا اگر ہم سے ایکزام کالیفائی ہوگا اگر ہمیں اتنا سٹمنا ہوگا ہم ایکزام کالیفائی کریں گے ہم آپ کی پوسٹ کے لائک بنیں گے وہ ہمارا ہمارا حساب ہے کہ ہم کس طرح سے اگر ہمارا حساب کالیفائی کرتے لیکن اس پوسٹ کو جرنلی اوپن کر دینا چاہیے صحیح ہے صحیح ہے میم آپ کا نام میرے نام منجو ہے منجو جی مجھے بتائیے کہ یہ جو کل شام کو ایک نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں اکونٹ اسسٹینٹ کی جو ہے پوسٹیں آئی ہیں تو انہوں میں انہوں نے ایک مطلب کی کرائیٹیریا بنا دیا ہے کہ جو بی ایسی سٹوڈنٹ ہو گئے جنہوں نے میتھ اور اکنامیس پڑھا ہوگا وہی جو ہے فارم بر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس میں جو ہے باقی سٹوڈنٹ جو ہیں جو آرٹس میں پڑھے ہیں جنہوں نے پولٹیکل سائنس پڑھا ہے یا جو گرافی پڑھا ہے تو ان تالوے علموں کو کتنا نقصان ہوگا اس کا بٹ ایک پہلی بات ہے کہ سب بچے ایک ایک اکول پڑھتے ہیں کوئی نہیں ہے کہ وہ پہلے وہ جائے پہلے وہ جائے سب بچے ایکزام کے لیے پروپل پڑھتے ہیں اس لیے میں چاہتی ہوں گورنر صاحب کو کہ وہ پوسٹے سب بچوں کے لیے ایک ہی نکالے اور جروری نہیں ہے کہ بی کام اور بی ایسی والے فیل کرے سب فیل کرے اس کے بعد پیپر دے اس کے بعد دیکھا جائے کہ کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جی نوٹیفیکیشن کینسل ہوگے پھر سی نوٹیفیکیشن نکالے کہ سب بچے فارم فیل کر سکتے ہیں اور اگر منجو جی ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں گے وہ تو پھر بچوں کے غلط ہوا نے کہ جو بچے پڑھتے ہیں تو وہ بی کام والے اور بی ایسی والے آگے چلے جائیں گے پھر جو بی والے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس کا مطلب ہے گورنر نے سب بچوں نے سوچیں گے ہماری بی ایو کے کوئی ویلیو نہیں کی تو اور ہم پڑھنے کا ہمارا کیا فیدہ اس اچھا ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اور رہنے دیتے اس کے مطلب اس ٹائم میں پتہ چل رہا ہے کہ بی ایو کی بی ایو کی کالیفیکیشن کوئی نہیں ہے اس ٹائم مطلب کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے کہ کسی نے بی ایو کی ہے جا نہیں کی ہے اس لیے کچھ اور سٹوڈنٹس بھی ہیں میرے ساتھ یہاں پہ ان سے بات کریں گے سر آپ کا نام محمد خالد خالد جی مجھے بتائیے کہ یہ جو کل شام کو نوٹیفیکیشن آئی ہے اکونٹ اسسٹنٹ کی جو پوسٹے آئی ہیں ان میں جو ہے ایک کرائٹیریا جو بنایا ہے کہ اس بار وہی بچے فارم فیل کریں گے جن کا اکنامیس ہوگا یا پھر جنہوں نے میاد پڑھا ہوگا تو اس کرائٹیریا کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے سر جو کرائٹیریا ہے کرائٹیریا آگا بنا ہوا ہے لیکن ہم اس کرائٹیریا کو نہیں accept کریں گے جو انٹی سٹوڈنٹ کیونکہ اگر ایک گریجویٹ سٹوڈنٹ جو بی اے ہے یا بی ای سی ہے یا بیچلر کسی بھی ادھر برانچ سے ہے تو وہ اگر یو پی ای سی یا پی ای سی یو پی ای سی یا پی ای سی کا انٹرنس کالیفائی کر کے اس پوشٹ پہ جا سکتا ہے تو ایک کونٹنٹ پوشٹ اس کے لیے کیا ہے تو یہ جو کرائٹیریا ہے یہ ہر ایک سیمپل گریجویٹ کیلئے بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی سٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی بھی سکیم یا کوئی بھی پالسی آتی ہے وہ انٹی سٹوڈنٹ آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنی سکیم آئی وہاں پہ انہوں نے انپڑ بھرتی کر دی ادھار کی ڈگرییاں لے کے جو آئے اس کے علاوہ انہوں نے سروی شکشہ بھیان چلایا اور آج ہر کوئی جو بھی گریب گریب یوہ ہے وہ اپنے بچے کو کتراتا ہے کانپتا ہے جب وہ اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے تو اس سے پرائیوٹ پرائیوٹائزیشن بڑھ رہا ہے پرائیوٹ سکول سکول میں ایڈمیشنز ہو رہی ہیں تو ابھی اس کے بعد سپورٹس کی بات کر لیں سپورٹس کی بات کر لیں رہبری کھیل سکیم آئی سٹیٹ گورنمنٹ نے نکالی یہ دو ہزار پندرہ میں جو بی جے پی اور پی ڈی پی کی گورنمنٹ بنی تو یہ سکیم جو ایمپلیمنٹ ہوئی اس میں سات سال کا ایز پر لیبرر ایکٹ جو ہے تین سو روپیہ دہاڑی ایک مزدور لیتا ہے اور انہوں نے تین ہزار تین ہزار روپے اور سات سال کا ٹائم پر ٹینور جو دیا رہبری کھیل کو تو اس کے لئے بھی ایک گریجویٹ ہے اور اس میں انہوں نے الیجیبلٹی کرائیٹیریہ جو رکھا پرسنٹیج کا رکھا اور ایمپل رکھا پی ایج ڈی رکھا اور ایمپل اور پی ایج ڈی والا بچہ آج رہبری کھیل میں جا کے تین ہزار کی سیلری لے گا اور سات سال سات سال کا ٹائم سپینڈ کرے گا یہ سٹیٹ گورنمنٹ کی پالسی ہے یہ ایمپلائیمنٹ نہیں ہے انڈر ایمپلائیمنٹ ہے دیکھیں اگر دیکھیں میری بات اب ایک گریجویٹ کو کیا سمجھتے ہیں جو بچے UPSC کے لئے جاتا ہے جو کل کو IS کرتا ہے جو IPS کرتا ہے کیا اس نے کوئی وہ سٹیٹ پڑی ہوتی ہے جس سے وہ IS بنتا ہے ایک سمپل گریجویٹ اگر IS بن سکتا ہے تو ایک سمپل گریجویٹ اگزام پاس کرنے کے بعد اکونٹسٹنٹ نہیں بن سکتا ہے یہ کیا مزاک ہے یہ مزاک نہیں ہے یہ تو سرا سر قتلے عام ہو رہا ہے بچوں کا جو لوگوں نے بیے کیا وہ کیا مزاک ان کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں آپ لوگ اگر UPSC میں UPSC میں ہمارے پاس جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی پوسٹیں IES IPS سمبھالے ہوئے ہیں اگر ایک سمپل گریجویٹ IES کر سکتا ہے اگر ایک سمپل گریجویٹ IPS بن سکتا ہے وہ DC بن سکتا ہے کمیشنر بن سکتا ہے تو کیا ایک گریجویٹ اکونٹسٹنٹ نہیں بن سکتا ہے یہ مزاک ہے تو میری پھر آپ کے مادیم سے میں گورنر صاحب سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ گورنر صاحب اس طرح کے جو جو ویواد کھڑے آپ کر رہے ہیں آپ کے جو ایڈمیسٹریشن سے جو اس طرح سے ویوادک ڈیسیجن آرہے ہیں ان ڈیسیجن کو بند کریں جس طرح سے پہلے سسٹم چلا آرہا تھا جس طرح سے ہمارا پروسس ہے اس پروسس کو چلنے دیجئے ہمارا آدھکار ہے ہم لوگوں نے اگر ہم نے آرٹس پڑھا ہوا ہے ہم نے سمپل بی اے کیا ہوا ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا ہوا ہم نے بھی پڑھا ہی کی ہے ہمیں آپ موقع دیجئے اگر ہم نہیں نکلتے تو بات الگ ہے لیکن ہمیں ایکزام دینے کا موقع ملنا چاہیے اور اس چیز کے لئے ہم پروٹسٹ کریں گے اور یہ ایک میسیج کنوے کرنا تھا جو میں آپ کے مادیم سے ایک میسیج کنوے کر رہا ہوں آنے والے دنوں اگر یہ ڈیسیجن واپس نہیں ہوا آنے والے دنوں میں پورے جمہوں کے اندر بہت وگر پردشن ہوگا جس کے پرینام بہت برے ہوں گے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پہلے گورنر ساپ سے کی اس پرکا کے ڈیسیجن جو انٹی یوٹ ڈیسیجن ہے جو ایک ڈسکومنیشن کر رہے ہیں بی ایسی بی اے کیا ہے یہ سب یہ مزاگ بند کر دیجئے ہمیں ہمارا حق دیجئے جس طرح سے پہلے پروسس چل رہا تھا اس پروسس کو ویسے ہی چلنے دیجئے آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے جو آپ کے باس ویکنٹ پوسٹیں ہیں آپ ویکنٹ پوسٹیں یوٹ کے لیے کر دیجئے باقی جو پروسس تھا وہ ہم دیکھ لیں گے اگر ہم میں شمتہ ہوگی اگر ہم میں قابلیت ہوگی ہم ایکزام کوالیفائی کر کے آپ کی پوسٹوں پر آئیں گے ناظرین یہ تھے جمہویسٹی کے تالوے لم جنہوں نے جو ہے کل جو ایک نوڈیفکیشن آئی ہے اس پہ بات کی ہے اور بتایا ہے کہ اس بار جو کرائیٹیریا رکھا ہے وہ بچوں کے ساتھ ایک مزیع کارنا طور کا جو ہے انہوں نے نظریہ کیا ہے تو یہاں پہ میری راجپال ستیپال ملک جی سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلے اس طریقے سے اگزام لیتے تھے کہ گریجویٹ بچہ فارم فیل کر سکتا تھا تو اس بار یہ کرائیٹیریا آپ نے چینج کیوں کیا اور اس کا مطلب کی جو بچے آرٹس پڑھتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان سب چیزوں پہ گھور کرنا چاہیے اور جیسا کی ان طالب علموں کا کہنا ہے کہ اس چیز پہ گھور کریے اور اس آرڈر کو واپس لیجئے اگر آرڈر واپس نہیں لیا جاتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے احتجاجی مظاہرے کریں گے پردرشن کریں گے اور اس کے لیے ذمہبار ریاستی گورنمنٹ ہوگی راج پال ستیہ ملک ہوں گے اپنے مذبان محمد لطیف حقلہ کو دیجئے ازازت خدا حافظ